رحمہ 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 الرحمن الحلہ اللہ رحمہ والزمین والاخبار متقین ضن جنت الانوہدین ابدیدات بواد بن سروان ویتن اماما اماما اللہ بہری بے مشکینم بائیتی ماں واسی راں بواد بن سروان خادلات اماما اسلام علیہ ورحمہ 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 وبرکاتہ اسلام علیہ ورحمہ 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 وبرکاتہ کہ لو میں سناؤں کسیدہ بھی میرا ارادہ ہے ملے گی خود علی کا یہ ہم سفادہ ہے علی کے نعرے سے جس کو بھی مخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ یہی حرام زادہ ہے کسیدہ قبلہ جناب سیدہ دا سنان لگا سولی اللہ محمد اللہ جناب سیدہ دا کسیدہ بابا جی رازت ہے دو سترہ پڑھ کے چیک کرنے کیڑا کیڑا بندہ بی بی دا کسیدہ سونے دے موڈ چھ بیٹھے کہ اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی بھائی علی رضا اے بنت پیغمبر فرانٹ آلے بھائی تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی پچھلے جنہ سیرل آئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی آئے 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 کیا بات ہے اے ہاں سلامت رہے جنہیں ہاں چودہ دی خیرات ہو سکتا اے ہاں تھی مام زمانہ دے کلمہ دے لگے جنہیں ہاں چودہ دی خیرات ہو کس ملا کیوں اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے کبلہ چار سترہ اور پڑھا کر طبیعت ہے جس طرح نمحول بڑھیں گے کہ ماہ شنو مریضوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت میں وہی بی بی پڑی ہے اے ہاں سلامت رہیں جنہیں ہاتھیں سوالیں اٹھ پہیں جنہیں ستے جات پہ وہ تونوں مولا سلامت رکھیں امام زمانہ سائے سلامت بھٹی سائے جناب سیدہ کی بلا جنویس ہے مالک تو انہوں سلامت رکھیں امام زمانہ تمام امام حسین دے مدہ خانوں نے اپنی پناہ چھ رکھا کسیدہ میں جناب سیدہ دے انہوں نے شروع کر لگا زہرہ تیری دہلیزی کے وجدان میں کیا ہے آہاں زہرہ تیری دہلیزی کے وجدان میں کیا ہے آہ زہرہ تیری تحلیز کے وجدان میں کیا ہے زہرہ تیری تحلیز کے وجدان میں کیا ہے تو ہی تکِ ملموس میں سرور بھی کھڑا ہے مالک سلامت ہے کیا روحانیت ہے مجلس حسیندی مالک سلامت رکھے بہت شکریہ بھائی یہ حد کسے کمینے تھے مہتاج نہ ہمار تھوڑی کو گھٹا دے کوئن سیر پڑا بابا جی توئن سمج Colin آہ 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 ظہرا تیری دہلیزی کے وجدان میں کیا ہے ظہرا تیری دہلیزی کے وددال میں کیا ہے توہیدی کے ملبوس میں سرویں بھی کھڑا ہے توہید کے ملبوس میں کہ اللہ دا لباس پاکے یا سیدہ تیرے دروازے تیرہ بابا بھی کھڑا ہے بابا بابا سیر اٹھاؤ حلالی عظمت جناب سیلا پڑھنے لگا مالک سلامت رکھے پڑھا شیر کی بلا لو جی شیر پڑھنا نہیں دلات نقش کرنا ہے جڑھا شیر تا نہ بولے اب ہاں نیندر چوب ہاں جاگ دے بیٹھے ہو انہیں قبر چیمہ نہیں بولنا کیونکہ اتھے بولنا بہت بڑا سواب ہے شیر اٹھاؤ حلالی عظمت جناب سیلا پڑھنے لگا تا امر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے جناب سیدا سلامت زہرا تیرے دشمن کی سلسلسل سنب Guardian in انہیں مینہ رکھتے ہیں کسیدہ پڑھے بھاتے ہیں مالک سلامت پڑھنا ہے جانہ رکھلا ہے مالک سلامت پڑھے تو وہ جو ہے کبلہ کبلہ تو وہ جو ہے ایک شیر ہور پڑھا ایک شیر ہور پڑھا ایک شیر ہور پڑھئیے جہازمت جنابی اس سے اللہ پڑھا لکا مولا غزید محید بیٹھے نولا کی جیسے دیکھے اب کاب رہے ہیں اب باس کی تخلیقی میں بس تیری دعا ہے کتے لیا جائیے کنہوں سنویے جے تسے نہیں بولنا تے آ تاہی دیکھے ملبو کبلہ جے توسری ہاتھ نہ کھولے تو پھر ساڑھی خیر ہے سربلہ بھی کھڑا ہے پھر پاڑھ دیں لیں ایک شیر ہور نہ پڑھنے اگر طبیعت ہے تھے مالک تو انہوں سلامت رکھتے تُو نہ سجدے گوا تُو نہ سجدے گوا تُو نہ سجدے گوا جنہ سیر لائے پھر سنو تُو نہ سجدے گوا تُو نہ سجدے گوا تُو نہ سجدے گوا ازاداری چیا تُو نہ سجدے گوا ازاداری چیا خدا دکھار دا دلے گھار حسین الا اللہ حکمان کیا بات ہے کیا روحانیت ہے مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں پڑھئے چھیر مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں تاریخ ہے بھائی علی رضا بھٹی صاحب بہت شکریہ چلو ٹھیک ہے ایک شیر جشن دے حوالے نہ سنا ماتے ان شبان دے حوالے اگر طبیعت ہے بابا جی لوگ سارتے تراز کردیں کہ شیعہ قوم یہ نہ دیا مجلسہ موقع دیاں چاچا جی جشن شروع ہو جاندے جشن موقع دیاں پھر مجلسہ ایک پیساندہ کتھویں ایک کرنسی آن دی کتھویں ہاتھ کھولایا مطر نارا لانا پہ جاوی ایک پیساندہ کتھویں ایک کرنسی آن دی کتھویں آتے لوں دس یہ جس سخیدہ سی جشن منا لیا نبیان جس بادشاہ دا آئے جھولا جھولا آیا آج ویر شیعہ دا جا گئے تھے اوہ حسین آیا سڑ دائے کیوں مردائے کیوں ایدی تو کیری تو جشن ایدہ منا تسارا سال کا کریم ہے جہاں تیدر حسین نا کیا بات ہے کیا جنتی محول بڑھ دی کر رہا بھائی مالک سلام اہاتھی ماں میں زمانہ دے کلمہ دے مالک سلام ہاتھ رہا بھائی مالک سلام ہاتھ رہی ہاتھ رہی کیا بات ہے کیا بات ہے پھر پڑھا ماں پھر سنا مہباریاں نبیان جسے بادشاہ اے جھولا جھولایا آج پیر کوئی طبیعت لگی جناب دنی ایک کسیدہ آخری کسیدہ کسیدہ میں سنان لگا سین ختیجہ دا سنائیے بھائی بھائی سنائیے بی بی ختیجہ دا کسیدہ اگر طبیعت ہے سنانا میں لیکن بھائی میں نے ایسے نہیں پڑھنا کیبلا میں چار سترہ پڑھ کے چیک کرنے کیڑا کیڑا بندہ بی بی ختیجہ دا کسیدہ سنن دے مورچ بیٹھا ہے کہ ہر ابتدا کو آخر شنجام دے دیا ہر ابتدا کو آخر شنجام دے دیا ایک مسنت خدای کا پیغام دے دیا جب تیہ ہوا ختیجہ سرسل رسول کا خالق نے مو بکھائی میں اسلام دے دیا بھائی آپ کی زندگی کریں امام زمانہ تو نجوانیاں نصیب ہو اے ہاتھ کسی کمینے تھے محتاج رہو ہیں جوڑے ہاتھ چودہ دی خیرات ہے سوچھے بسم اللہ کرا سید او باوہی بسم اللہ اجازت ہے سرکار مجمع سید جاگ گیا فریش ہو گیا مجمع الحمدللہ رب العالمين امام زمانہ انہمات میں دی محافظت فرما جناب سیدہ انہمات میں کسی کمینے دا محافظت فرما جڑیاں زبانہ امام حسین دے ذکر چھو بول دیا اللہ زبانہ قبر چھو بھی بولا تے جڑے انجنج کر دے رو قبر چھو بھی انجنجی کرنا ٹھیکے قصیدہ میں سین ختیجہ دا گر تب ہی ہاتھ کھوڑا بی بی ختیجہ دا قصیدہ باب محمد سین شاہ صاحب مالک سروحانی استعبان لیکن ایک قصیدہ ایسا ہے کہ ذرا جب توجہ دے روگی میرا قصیدہ ضائع ہو جانا ہے قصیدہ میں ایک کو پڑھنا ہے اے ہی پڑھنا ہے ہو سکتا ہے محافظت میرے اس عدی پیربانی شاہ جی پڑھا ٹھیک ہے ملانگ جی قصیدہ سنائیے بھائی پہلی ہیں سترہ قرآن و حدیث روشنیچ جو تو میں سترہ پڑھی ہیں تو انہوں پتہ چل جانا ہے بھائی بیٹے قرآن و حدیث روشنیچہ سترہ پڑھ گئے طبیعت ہے بھائی سنائیے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے آئے 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 ہجڑ بندے بھول ساکت ہے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ 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 ہے محمد کو جس نے کھنی گھر دیا ہے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے محمد کو جس نے تو اسے میرے پاسے وکھ لیں تو اینا تو اڈیال وکھ لیں اچھا ٹھیک مالک سلامت رکھ محمد کو جس نے بولو بخاری شریف تو روایت لے گئی بابا جی کہ جہاں بے رسول خدا مسئل نبی تو گھار آئیں نبی پاک دی ازواج مسئل تھے بیٹھی ہیں نبی پاک نوے کے ملانگی استقبالن کھڑیاں ہوئی ہیں بھائی جان ایک بیوی جو تو استقبالن کھڑیاں ہوئی ہیں نا ایمہ جناب رسول خدا نو بیوی خدیجہ یاد آئے ایمہ بیوی خدیجہ تھا نام لے کہ ایک بیوی سڑ گئی جیلس ہو گئی آواز یہ کہ دی یا رسول اللہ اجے تک اس وڑری نو بھلیں نہیں یا رسول اللہ تواڑی ذہن جی خدیجہ دا کتلا مقام ہے کہ اجے تک بھولی نہیں پا رہے نبی پاک فرمائے کہ تواڑی ذہن جی فاتیمہ دا مقام کی یا رسول اللہ سب فاتیمہ دا مقام کیا دے اسی یہ کہ جیزی تعظیمہ سے کائنات دا نبی کھڑا ہوں دائی نبی پاک فرمائے اگر تواڑی ذہن جی فاتیمہ دا مقام ہے آو فرمتانو خدیجہ دا مقام دا سان یہ واحدت میں رحمت میں لاتے رہی ہے یہ زہرہ کی تصبر میں آتے رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں سلامت رہا کیا روحانیت ہے بابا جی اللہ اکبر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نبی پاک فرمائے اگر تواڑی ذہن جی فاتیمہ دا مقام ہے آو فرمتانو خدیجہ دا مقام سنا مان یہ واحدت میں رحمت ملاتے رہی ہے یہ زہرہ کی تصبر میں آتے رہی ہے یہ کار مشیت میں وہ موجزہ ہے خدا جسے کی چادر سزاہ ہوا ہے خدیجہ فقاوت میں قدرت نمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا جس کی چادر سزاہ آمین اچھا بھائی جان بابا جی رحمت ملات سانجھا رحمت ملات سانجھا رحمت ملات سانجھا بھائی جان دا مہمت سانجھا اور لگ جان دوگرہ دے دلت زبانہ کپی دی رہی محمد سانجھا محمد سانجھا بھائی جان جیڈا وڈا کتا پڑھے آجے میں اوڈا وڈا شیر پڑھا لگا بولا اسے بند ہے جس بند ہے دی ماں نے دو دنات علی پڑھ کے پیلا ہے دوے بندے نہ منظر میں دی دی کالی نے سیر اٹھاؤ حلالی ہو جو تو آکے نا خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے یا رسول اللہ تو آنے ذہن جی ختیجہ دا اترام مقام ہے کہ خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے یا رسول اللہ تو آنیا ذلفان دیا قسمہ اللہ نے چاہیا ذلفان دا نام ہے نبی پاک فرمین دے اج مقام مقیہ نہیں آؤ میں تنہوں عظمت ختیجہ سنا ماں اس لئے کہنا دا نبی اپنی عزواج دے پاس ریکے گرگل کی تھی آئی یہ بلل ذلفان کا چرچہ ہوا ہے اگلی ختیجہ کا خرچہ ہوا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی سے کمینا تو محتاج نہ ہونے جائے ہا چھوڑا دی خرادت اللہ تو آنیا خیس رہا امام زبانہ کون سعظام اللہ خوئے کبائل با محمد سینشاہ صاحب آج بنگلہ یاسبین و اگلیاں سترہ منظر مہدی گفت کر لگائے سیر اٹھاؤ حلالی ہو نبی پاک فرمایا آؤ میں تم عظمت خدیج بانی صاحب مختوم صاحب تھا حق کے بھائی ساکر کو ضرور انعام دے بھائی حضار دے بھائی پائی سندے نعرہ حدری سیدی دعا نہ بڑے دیتے ہو انہیں بابا کیے کرتا ہے اچھا بسم اللہ کرام بابا جی یہ زبردست سیدھا یہ تو سی رکھ لگا اللہ اکبر اگلیاں دو سترہ میں تولو گفت کر لگا سیر اٹھاؤ حلالی ہو نبی پاک فرمایا آج مقام مکیا نہیں یہ بل لیل ظلفوں کا چرچہ ہوا ہے اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے میرے دھر پہ تم خود ہلائی گئی ہو میرے دھر پہ تم خود ہلائی گئی ہو محمد خدیجہ تو لے لے گیا ہے خدیجہ کتہ ہے لازمہ مگلہ یاسمیلہ میرے ہدری میرے ہدری میرے ہدری ہندہ ہی ہزار میرا حق ہے اللہ اکبر نبی پاک فرمایا آج مقام مکیا نہیں یہ بل لیل ظلفوں کا چرچہ ہوا ہے اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے میرے دھر پہ تم خود ہلائی گئی ہو میرے دھر پہ تم خود ہلائی گئی ہو محمد خدیجہ کو لے لے گیا ہے خدیجہ بھائی جان شیرو پڑا لگا اگلے سال دا وعدہ نہیں کر دا لیکن جدہ مجلس مکنی ہے نا سویر علی تو اسی جان دیاں گھر جان دیاں میں نے دعا ماں ضرور دیں اللہ اکبر کاش میرے پاروں ہندے میں پروال ہو کے تو انہوں شیر سنن دا اس پندال دے بیچے اسمت جناب سین خدیجہ پڑا لگا سیر اٹھاؤ حلالی ہو اسمت سین خدیجہ پڑا لگا خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے علی بھی درے گھئے میں پلتا رہا ہے امام زمانہ تو انہوں سلامت رکھے اے آت کسی کمی نہیں ہے تو مہتر اللہ اکبر بابا جی اپنی مردینہ کھلوتے ہو بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بھائی بھائی اپنی مردینہ کھلوتے ہو اگر اگلیاں دو سترہ نمیوں گال نمیوں میں تے پھر استقبال پیرہ تے کھلو کے اگر گال نمی نہ ہوئے پھر بنگلہ یاسمی نہ لے تو انہوں چھٹی یہ نعرہ بھی نہ لے خدا جو زمالے کو لگتا رہا ہے علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے علی اور خدیجہ میں کیا رابطہ ہے علی اور خدیجہ میں کیا رابطہ ہے بنا دے علی یہ حدیثیں کسا ہے خدیجہ بولا بولا لیلال اکھول اللہ